حکومت پاکستان نے ویسٹ انڈین کرکٹر ڈیرن سیمی کو پاکستان کی ازازی شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق ڈیرن سیمی کو صدر مملکت 23 مارچ کو پاکستان کی ازازی شہریت دیں گے اور پاکستان کا سب سے بڑا سیول اعزاز بھی دیا جائے گا یہ فیصلہ ڈیرن سیمی کی پاکستان کرکٹ کے لیے خدمات کے اطراف میں کیا گیا ہے واضح ہے کہ ڈیرن سیمی پاکستان آنے پر راضی ہونے والے ابتدائی کھلیڈیوں میں سے ایک تھے اور انہوں نے دنیا میں پاکستان کو کرکٹ کے لیے ایک محفوظ ملک قرار دینے کی مہم میں اہم کردار ادا کیا ڈیرن سیمی کی پی ایس ایل ٹیم پشاور ظلمی کے مالک جاوید فریدی نے گزشتہ دنوں پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہا تھا کہ سیمی کو پاکستان کی ازازی شہریت دینے کی درخواست صدر مملکت کی ٹیبل پر موجود ہے اور احسان مانی سے درخواست کی تھی کہ وہ صدر مملکت سے اس کی منظوری کی سفارش کر دیں جاوید فریدی نے کہا تھا کہ سیمی پاکستان میں سب سے مقبول گیر ملکی کھلیڈی ہیں اور ان کی پاکستان کے لیے خدمات قابل قدر ہیں سیمی نے یہ سب کچھ کی سیزاتی مفاد کے لیے نہیں کیا بلکہ ان کی پاکستان سے محبت خالص ہے ادھر پاکستان سپر لیگ فرینچز پشاور ظلمی کے ویسٹرن ڈی سے تعلق رکھنے والے کپتان ڈیرن سیمی نے کہا ہے کہ پاکستان کی شہریت ملنا ازاز کی بات ہے ڈیرن سیمی نے کہا کہ انہیں پاکستان سے محبت کے لیے یہاں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں اچھی بات ہے کہ ان کے کام کا اطراف کیا جا رہا ہے ان کا وزید کہنا تھا کہ پاکستان میں آج کرکٹ کی جو واپس ہوئے اس میں ہر اس کرکٹر کا کردار ہے جس نے پچھلے تین سال کے دوران پاکستان کا دورہ کیا سیمی کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا وہ ان کی یہاں کے عوام سے لگاؤ اور یہاں سے ملنے والی محبت کا نتیجہ ہے دوستو اگر آپ بھی ڈیرن سیمی کے فین ہیں تو آپ نے ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور اتنا ہے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ